نتیش کمار اس نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اب جی ڈی او کے بھیتر بچا کچا لہاج بھی ختم ہو گیا ہے اور پارٹی کے اندر کی کلہ اب سڑکوں پر عبال مارنے کو تیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح کا گھمہ سان ہوا پٹنہ کی سڑکوں پر آپ کو بتا دیں کل جی ڈی او ادھکش شرد یادو نے ودھائکوں کی بیٹھک بلائی ہے شنیوار کو یہ بیٹھک ہونی ہے جس کا مانچی نے بحشکار کیا ہوا ہے اور بیس فروری کو ودھائکوں کی بیٹھک انہوں نے خود بلالی ہے جیتنہ مانچی نے خبریں یہاں تک ہیں کہ مانچی راجپال سے ودھان صفحہ بھنگ کرنے کی سفارش بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے جو تیور سخت ہوتے جا رہے ہیں سمرتکوں کے بیچ وہ سمجھا جا سکتا ہے ان تصویروں سے مخمنتری پانچ سال میں کوئی نہیں کیا جو سات مہینہ میں جیتنہ مانچی کام کیا ہے گریب کے لیے ہم لوگ گریب پورے بیار کے ان کے ساتھ ہیں اور رہیں گے یہ گلت ہے ان کی بیٹھک سفر نہیں ہو پائی گی ان کی ساجی سناکام ہوگی پورے بیار کی جنتہ دیکھ رہی ہیں بیٹھک آساندھانک ہے وہ بیٹھک بلانے کا عدیقار بیٹھک دل کے نتاکوں ہیں اور کسی کو نہیں ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے چینل کے سمپادک واسندر مصر ہیں واسند جی جو کچھ ہو رہا ہے پتنا کی سرکوں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ کس طرح کا گھماسان ہے جیڈیو کے اندر ہی کیا لگتا ہے کہ کل کیا ہوگا عجیت آج بھی ہر کس گھٹنا کو دیکھ کے اتب دیس میں دو جون 1995 1995 کو جو گیسٹ ہاؤس کانڈ ہوا تھا وہ گھٹنا تاجی ہوتی جی دکھائی دے رہی ہے ہم اپنے درسکوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اتر پدیش کی راجنیت میں ایک دور آیا جو ملائم سنگھ کو لگا کہ وہ اکھیلے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کاسی رام کے ساتھ ایک پولٹیکل الائنس کیا اور بی ایس پی اور سماجبادی پارٹی مل کے چناؤں لڑے اور ملائم سنگھ کے سپورٹ سے پہلی بار کاسی رام لوگ سباں میں چن کر گئے اور بی ایس پی کی راجنیتک طاقت بھی بڑھے مکہ منتری کی قرصی ملائم سنگھ کو ملی اور بی ایس پی آؤٹ سائٹ سپورٹ کر رہی تھی ملائم سنگھ کو لیکن دھیرے دھیرے دونوں دلوں کے بیچ میں کاسی رام ہمائی آواتی کے اوبر ایمبیشن اور کچھ اور کارن تھے جس کا پرمان تو نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ کاسی رام کی طرف سے لگاتار دھن کی ڈیمانڈ کی جاتی تھی مکہ منتری سے اور جس کا نتیجہ ہوا کہ آج ہی جا کر ملائم سنگھ ایک بکلپ کی تلاس میں لگ گئے اور وہ چاہتے تھے کہ بی ایس پی کے بیدھائکوں کو توڑ کے سرکار بچا لی جائے اور ملائم سنگھ سرکار سے سمرتھن واپس لیجئے ہم ملائم سنگھ سرکار سے مکہ منتری بنانے کو تیار ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مائم سنگھ نے سمرتھن واپس لے لیا دو جون نائنٹین نائنٹی فائیب کو اور اسی دن ملائم سنگھ کی راستی کارکانے کی بیٹھک چل رہی تھی لگناو میں ملائم سنگھ کو یہ خبر سمچار مادہموں سے پتا چلی کہ ان کی سرکار علمت میں آگئی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جب سمرتھن واپس لینے کے بعد مائم سنگھ سنگھ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں پہنچیں تو وہاں پر سماجبادی پارٹی کے کچھ بیدھائے کو آکاری کرتا ہوں نے گیسٹ ہاؤس میں حملہ بول دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مائم سنگھ کو کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا دوسرے دن مائم سنگھ نے مکہ منتری پد کی سپت لی بی جے پی کے سپورٹ سے اور تب سے لگاتار مائم سنگھ کی راجنیتک طاقت بڑھی اور اتر پدیش کے مکہ منتری کے روپ میں کئی بار انہوں نے پدگرہ کیا اور جو بی ایس پی دس سے پاس سیٹ تک سیمٹ کرا جاتی تھی سماجبادی پارٹی کے ساتھ گٹھواندھن کے بعد وہاں ستہ کی بھاگیدار بنی اور جو رہی سہی کسر تھی وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے سپورٹ سے اس کی پوری ہو گئی اور ایک دور ایسا آیا کہ سماجبادی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی دونوں بی ایس پی کو کمجور کرنے کے لیے ناکو چنے چمانے پڑے دونوں دلوں کو آج وہیں ستتی بیہار میں دیکھنے کو مل رہی ہے جس طرح سے جیتن رام ماجی کو آگے کر کے نیتیس کمار نے کوشش کی تھی کہ بی جے پی اور بی جے پی کے جو سہیوگی دل ہیں اس کے نیتہ رام بیلاس پاسوان کو بیہار میں کمجور کیا جائے وہاں ان کا جو ٹرمپ کارڈ تھا وہ انہی کے خلاف جا پڑا ہے اور اب جیتن رام ماجی جو کل تک نیتیس کمار کے ایک طرح سمکہیں ٹرمپ کارڈ ہوا کرتے تھے آج ان کو پرکچ روپ سے بھارتی جنتہ پائٹی آکسیجن دے رہی ہے طاقت دے رہی ہے اور وہ اب نیتیس کمار اور سرد یادوں سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار کھڑے ہیں تو اب یہی سب کچھ دکھائی دے رہا ہے بیہار کی پولیٹکس پر آج ابھی جو ستھی ہے یہاں پر بیہار میں پولیٹکس کی اور اس کی صورتحال دکھاتی ہوئی ایک ریپورٹ آپ کو دیکھ لاتے ہیں پہلی یہ ریپورٹ دیکھئے لوگصفہ چناؤں کے نتیزوں کے بعد کیا گیا نیتیش کمار کا کثیت کیاگ اب انہی کے اوپر بھاری پڑھنے لگا ہے کیونکہ جیتن رام ماجی کے تیور نہ کیونکہ نیتیش کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں بلکہ جی ڈی 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 ڈ میں ٹوٹ کی نوبت بھی دکھنے لگی ہے اس بیچ ساتھ فروری کو جی ڈی ڈی ڈ اڈھکش شرط یادوں کی بلائی بیٹھک بھی سرکھیوں میں ہے جسے لے کر ماجی کے تیور تلک ہیں تو ان کے سمرتھک بھی کھولے آم باگی سرک بلند کر رہے ہیں منکھ منتری جی کا یہ فیصلہ کہ ہم لوگ جو ویدھائک دل کی بیٹھک راستری ادھاکش نے بولائی ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم لوگ ہیں مانجی جی کے ساتھ اس میں کہیں دو منت نہیں ہے ہمارے لگوں میں تیس ویدھائک جنتہ ادلیو کے مانجی جی کے ساتھ ہیں اور بارتے جنتہ پارٹی نے بھی سمرتن کا گھوشنا کیا ہے اسی پرستیتی میں مانجی جی کو صدر میں بہمت پرات ہے دراصل حالات وہی بن گئے ہیں جس کا ڈر شاید نتیش کمار کو پہلے سے تھا لہٰذا ایک اور جہاں نتیش کھیما کھل کر ماجی کے مخالفت کر رہا ہے تو وہیں دوسری اور لالو یادوں نے اب یہ کہہ کر کھیل میں نیا ٹوشت لا دیا ہے کہ ان کا سمرتن نتیش کو نہیں بلکہ جی ڈی ایو کو تھا ہم نے سمرتن آج تک دیا یاد دے رہا ہے تو کسی بیگتی کو نہیں بیچار کو لے کر کے لیکن پارٹی کا جدیو پارٹی کا جو مرنے ہوگا یہ بات بلکہ صاف ہے کہ نتیش کی رڑنیت پر ماجی کے تیور بھاری پڑھتے دکھ رہے ہیں لالو اور نتیش یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ذرا بھی گلتی ہوئی تو بی جے پی کا پیرا شوٹ ماجی کے لیے تیار ہے تو ہمارا مہادرک بھائی ہے ہم اس کو کیسے چھوڑ تکتے ہیں آج وہ دکھ کی گھریبے ہے ہم اس کے ساتھ مجھے گھرے ہیں بیہار کی جنتہ اس کلح کو دیکھ رہی ہے میں اس پر ادھیک کنیم نہیں کرنا چاہوں گا لیکن اب اس سرکار کو بیہار میں بنے رہنے کا اور بیہار کی جنتہ کو ایسی سرکار کو جھیلتے رہنے کا کوئی اوچھتے نہیں ہے درست پورا کھیل ان 22% دلت ووٹوں کا ہے جسے گما دینے کے ڈرنے نتیش کمار کو نہ چاہتے ہوئے بھی ماجی کے ناؤں میں چلنے کو مجبور کر رکھا ہے لہٰذا پہلے پارٹی کے اور سے سخت سندیش دینے کے بعد اب لالو یادوں کے ذریعے پوچھکارنے کی قواعد ہو رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ماجی نے بھی 20 فروری کو ویدھائکوں کی بیٹھک بلالی ہے جس کے بعد 7 فروری کو جیڈیو یا دھکش کی بلائی بیٹھک بے مطلب سے لگنے لگی ہے جنتہ پریوار کے دلدل میں فسے لالو اور ملائیم جیسے ماہر کھلانی اب نتیش کو بڑی چوک نہ کرنے کی نصیحت دے رہے ہیں کیونکہ موجودہ حالات میں اگر ماجی گئے تو یوپی میں مایاؤتی کے ادھے والی کہانی دہرائی جا سکتی ہے جہاں ملائیم کی ایک رڈیٹک چوک انہیں ایک دشک سے زیادہ وقت تک بھاری پڑی تھی بیوری ریپورٹ زی میڈیا واسن جی کیا لگتا ہے جس طریقے سے کہتے ہیں کہ گلے کی ہڈی ثابت ہو رہے ہیں نہ نگلتے بن رہا ہے نہ گلتے بن رہا ہے جیتندہ ماجی کے لیے یہ باتیں کہی جارہی ہیں نتیش کمار کو لے کر کہ نتیش کمار کے لیے بڑی مشکل آ گئی ہے کل کیا ہو سکتا ہے کیا جیتندہ ماجی اب پوری طرح سے ٹوٹ کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جنیوں میں ٹوٹ کی طرف چیزیں جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں اور اس پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں سپورٹ بی جے پی کا مل رہا ہے اور یا پھر دوسری طرف منانے میں سفل ہو جائیں گے چاہے مجبوری کے ہی تحت ہو نتیش کمار جیتندہ ماجی کو منا لے جائیں کیا یہ بھی سنبھاؤنہ ہیں اجیت اب لگتا نہیں ہے کہ اس طرح کوئی صلح سمجھوتا ہو پائے گا نتیش کمار لالو یادہ اور جیتندہ ماجی کے بیچ میں جیتندہ ماجی کو لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے پوری بی جے پی اور رام بی لاس پاسوان کھڑے ہیں اور اس سے بڑھیاں بہتر راجنیتک اوسر ان کو نہیں ملے گا خود کو دلیتوں کا نیتہ پروجیکٹ کرنے کے لیے بیہار میں اور دوسری طرف نتیش لالو اور سردیادوں ان لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ اب جیتندہ ماجی کی جو پولیٹیکل لائیلٹی ہے وہ اجیتندہ دل ایونائٹیڈ یا گہر بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پرو بی جے پی گھٹک دلوں کے ساتھ ہے تو ایسی استطیق میں اب بہت دن تک ان دو دھڑوں کے بیچ میں تال مل راہ پائے گا یا سنبھاؤ نہیں لگتا ہے لیکن ٹائمنگ کیا ہوگی اس کا سوروپ کیا ہوگا کیا بیہار بیدھان سبا لگ بگ سات آٹھ مہینے پہلے بھنگ ہو جائے گی یا ایک بار پھر کسی کو دو چار مہینہ اور مکھ منتری کی کرسی بنے رہنے کا موقع ملے گا یہ تو دو تین دن کے اندر ہی اسپسٹ ہو پائے گا لیکن ایک بات تائے ہے کہ جو راجنیتک چھوک نیتیش کمار سے ہوئی اس کا کھامی آجا نوک اول نیتیش کمار کو بلکہ لالو یادو کو سرد یادو کو اور نیتیش اور لالو کے ساتھ کھڑے جو ملائم شن ہیں ان کو بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے بیہار کی راجنیت میں جب کبھی وہاں بھی دھان سبا کا چناؤ ہوگا یعنی یہ کیوں بڑا جی ڈیو پریوار جو بنتا دیکھ رہا تھا اس پر بھی ابھی جلدی کچھ فیصلہ نہیں ہو پائے گا جو اشتتیاں بنی ہوئی ہیں بیہار میں میں ساتھ پٹنا سے آشوتوش چندرہ ہے زمیرہ سمدھاتا آشوتوش جو تازہ حالات ہیں جس طرح سے تلکی بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے جی ڈیو کے ہی دو کھمے میں کل کیا کچھ ہونے والا ہے کیا اشارہ لگ رہا ہے ان تلکیوں سے دیکھیں ابھی لگاتار بیٹھک چل رہی ہے سی ایم ہاؤس میں اور جو جی ڈیو کے ویدھائک ہے یا پھر کہیں منتری جو جیتر نام مانجی کے سپورٹ میں وہ لگاتار ان سے سمپرک میں ہے ان کی میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور کئی جی ڈیو کے نیتا جو ہیں وہ لگاتار سمپرک میں ہے باتچی تھوڑی ہے کیا ہونے والا ہے دوسری طرف نتیش کمہر کے ہاں بھی لگاتار بیٹھکوں کا دور جاری ہے اور یہ نتی بنائی جاری ہے کہ سی ایم مانجی اگر استیفہ نہیں دیتے ہیں تو پھر کیا وکلپ بستے ہیں ان لوگوں کے پاس حالانکہ یہ بات تیہ ہے کہ اگر سی ایم مانجی استیفہ نہیں دیتے ہیں جو انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کہ وہ استیفہ نہیں دیں گے تو اب فلوڑ پر ویڈان صفحہ کے فلوڑ پر بہمت ثابت کرنے کی نووت آئے گی اور لگ بگ تیاری اسی کی ہے اور کل جو بیٹھک ہونے والی ہے کل بہت بہت پورن بیٹھک ہے جی ڈیو ویڈان منڈل دل کی بیٹھک کلونے والی ہے اور کتنے ویڈھائک اس بیٹھک میں پہنستے ہیں اس پر بھی سب کی نظریں ہوں گی کیونکہ جو مانجی کھیمے کے جو نیتا ہیں ان کا کہنا ہے کہ ساٹھ سے زیادہ ویڈھائک ان کے سمپرک میں ہیں کل اسی بات پر سب کی نظر رہے گی کہ کتنے ویڈھائک نتیش کمار کی بیٹھک میں پہنستے ہیں اور اس کے بعد ہی آقلن کیا جائے گا حالانکہ آسوتوس جو سامبیدھانی کی استطیق ہے کسی بھی ڈیموکرٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کے لیے وہ تین مکھ باتیں ہوتی ہیں پہلا ہی کہ بیدھائک دل جس کو نیتا چنتا ہے وہی مکھ منتری بنتا ہے دوسرا یہ کہ بیدھائک دل کوئی ادھکار ہے کہ وہ اپنے نیتا کو بدل کے اس کی جگہ کوئی دوسرا نیتا چنے لیکن بیدھان سبہ بھنگ کرنے کا جو ادھکار ہے وہ کاؤنسل آف مینسٹرز کو ہے کیبنیٹ کو ہے تو کیا جیتن رام ماجھی جب ان کو یہ لگے گا کہ ان کو ساید بیدھان منڈل دل کی بیٹھک میں ہٹایا جا سکتا ہے تو اس کے پہلے وہ آج راتر میں کیبنیٹ کی آپات بیٹھک بلا کے بیہار بیدھان سبہ کے ڈیجلوسن کا ریکمینڈیشن راجیپال کو بھیج سکتے ہیں اس کی بھی کوئی سمبھاؤنہ ہے اور دوسری جو راجنیتی کا حالات ہے بیہار کا وہاں دلی میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتریت میں سرکار چل رہی ہے اور بیہار کے راجیپال کی جو جب آپ دہی ہے وہ کے اندر سرکار کے پرتی ہے تو اگر آئیسی استطیق میں نیتیش کھیما یا سرد یادو یا لالو یادو کوئی یا امید رکھیں کہ راج مہون سے ان کے پاکس میں کوئی جھکاؤ دیکھا جا سکتا ہے تو اس کی تو سمبھونہ ہے نہیں تو اب بکلپ صرف دو ہی بچتا ہے جیتن رام ماجی کے سامنے کہ پہلا تو یہ کہ جب ان کو یہ لگنے لگے کہ بیدھائی دل کی بیٹھک میں ان کے پاس سمرتھن اتنا نہیں ہے تو ساید وہ کنٹینجنسی پلان کے تحت بیدھان سبھا بھنگ کرنے کے لیے سانسطی کر دیں کیابنٹ کی آپ بیٹھک بلا کے کیا اس طرح کی کوئی جانکاری آپ لوگوں تک نکل کے آ رہی ہے بیجے پی کے ایک بڑے نیتا ہے ڈاکٹر سی پی ڈھاکور اور ان سے ہماری باچیت ہوئی تھی ان کا بھی یہی اسادہ تھا کہ جیتن رام ماجی بھنگ کر سکتے ہیں بیدھان سبھا چونکہ پاور ہے ان کے پاس اور ان کے پکش میں ابھی چار منتری ہیں اور یہ جو سمبیدانی پرکڑیا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ مکھے منتری کے علاوہ اگر ایک منتری بھی سپورٹ میں ہو تو مکھے منتری یہ فاصلہ کیابینٹ سے پاس کروا سکتے ہیں ان باتوں کے چانسے زیادہ ہیں لیکن اب نظریں ٹکی ہوئی ہیں کل کی بیٹھاک پر حالاکہ جو بھی چار منتریوں کی بات کریں نریندر سنگھ کافی بڑے منتری ہیں ان کے سوتروں کے حوالے سے بتائیں تو کم سے کم تیس ویدھایک ان کے سمپرک میں ابھی ہیں اور اگر جو سمی کرن بنتے ہیں جو ویدھان سبھا میں سیٹوں کی ستی ہے ایک سو سترہ سیٹ چاہیے بہمت جادو ہی آکڑا جس کو بولتے ہیں اور اگر فلوڑ پر باتیں آتی ہیں تو وہ کم سے کم تیس ویدھایک ایسے چاہتے ہیں جی ڈی ایو کے جو سپورٹ کریں مانجی کو لیکن فیلحال ویسی پرستیتیاں ابھی بنتی دکھنے رہی ہیں یہ اندر خانے کی بات چل رہی ہے کل بیٹھک میں اگر نہیں پہنچتے ہیں ظاہر اسی بات ہے جی ڈی ایو پارٹی کی طرف سے اس بیٹھک کا پھر مطلب کیا نکل کے رہ جائے گا اور اس کے بعد استطیاں اور تقی سے بدلیں گی دیکھئے ابھی کل جس طرح سے جیتن نام مانجی کا سٹیٹمنٹ تھا پریس ریلیز کے جاریے اس میں یہ ہی تھا کہ ویدھایک دل کا نیتہ جب بیٹھک نہیں بلاتا ہے ویدھان منڈل دل کی تب اس بیٹھک کی کوئی معنی نہیں رہتی ہے لیکن جب جی ڈی ایو کے طرف سے کسی تیاغی نے پوری باتوں کو رکھا ہے اور انہوں نے لاز دکھائے ہیں کہ راستی ادھاکش کو یہ ادھکار ہے کہ وہ بیٹھک بلا سکتا ہے یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہیں جو سمودھانک دائرہ ہے اس کے تحت بہت سارے نیم قانون ہے اور ان سب کو لے کر کوئی راستہ آگے نکلے گا اس کے لئے لوگ امید کر رہے ہیں لیکن ان سب امیدوں پر یہ تصویریں صاف صاف اشارہ کر رہی ہیں کہ نیت بالکل وہاں پر ایک ہی پارٹی کے اندر میں جی ڈی او کے ہی اندر میں دو خمیں کس طریقے سے بٹے ہوئے ہیں کہ اس طریقے سے ایک دوسرے سے ناراض ہیں کتنے خفا ہیں ایک دوسرے پر حملہ کرنے پر آمادہ ہیں یہ ان تصویروں سے صاف ہے وہ بھی ایک ستیاں بیا کر رہی ہیں آگے کے سیاست کی